اسلام علیکم ویڈیو کو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے دعوت سپیشل میں مسالہ بوٹی کباب یہ ریسپری میری فیملی کی موسٹ فیورٹ ہے کھانے میں انتخائی مزیدار اور بنانے میں انتخائی آسان ہے کم ٹائم میں انتخائی لذیذ مسالہ بوٹی کس طرح سے ریڈی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ویڈیو کو فل واش کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل پر اگر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیں آجائیں پھر ٹائم کو زائع کیے بینہ اس مزیدار سی ریسپی کو بسم اللہ پڑھ کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ریسپی کے لیے بیف لیا ہے اور یہ ایک کلو گرام کے برابر ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور اچھی طرح سے دو کر چھلنے میں ڈال کر اسے خوشک کر لیا ہے تو بیف یہاں پر ہمارا بلکل خوشک ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک ٹیبل سپون کے برابر پیسہ ہوا لیسن اور ایک ٹیبل سپون کے برابر پیسہ ہوا ادرز ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے حسبے ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر اور ایک ٹی سپون اس میں سرکھ مرچ پاورڈر کا شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون اس میں چلی فلیکس کے ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر اس میں بھونا کٹا ہوا خوشک دھنیا شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کے برابر بھونا کٹا ہوا سفیز زیرہ اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون کے برابر اس میں ہم چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے ہاپ کپ کے برابر اس میں دہیں ایڈ کریں گے یہ پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے اندر کسی بھی قسم کا میں نے میٹ ٹینڈ ریزر نہیں ڈالا انسٹینٹ ہم یہ مسالہ بوٹی بنا رہے ہیں کم ٹائم میں یہ بوٹی بہت ہی مزیدار ریڈی ہوتی ہے اب اس کو مکس کر کے ریس دیں گے ہم پراپر ٹائم اس کو ریس دینے کا ہے چار سے پانچ گھنٹے یا پھر اوور نائٹ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے جلدی میں بنانا چاہ رہے ہیں تب بھی آپ نے اس کو ایک گھنٹے کا ریس تو ضرور دینا ہے میں اس کو چار سے پانچ گھنٹے کا ریس دوں گی موسم گرم ہے تو اس کو فریچ میں رکھ دیں گے اب نیکس ٹیپ اس کو پکانے کا ہے گلانے کا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پریشر کوکل لیا ہے اس میں گوش کو ٹانسفر کر دیں گے ایک گلاس اس میں پانی کا ایڈ کر دیں گے جس پول میں ہم نے گوش کو میرینیٹ کیا تھا اسی میں پانی ڈال کر اس میں ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ بلکل بھی ضائع نہ ہو اب اس کو ہم نے کور کر دینا ہے ایک مثل ہائی فلیم پہ اور پھر اس کے بعد فلیم کو میڈیم کر کے اس کو ہم نے بیس سے پچیس منٹ کا پریشر دے دینا ہے بیپ ہے تو اتنا ٹائم اس کو گلنے میں لازمی لگے گا تو یہاں پر بیس منٹ کے پریشر کے بعد ہم پریشر کو اوپن کریں گے تو یہاں پر دیکھیں پانی اس کا آلموسٹ ڈرائے ہو چکا ہے اور بوٹی کو چیک کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بوٹی ماشاءاللہ سے زبردست طریقے کی گھل چکی ہے تو بس جو تھوڑا بہت ایکسٹر اس میں پانی ہے اسے یہاں ہی پر ہائی فلیم کر کے سکا لیں گے اور پھر فلیم کو بند کر دیں گے اگلے سٹیپ میں پین کے اندر دو ٹیبل سپون کے برابر آئل ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اس میں دو ٹیبل سپون کے برابر بٹر ایڈ کر دیں گے بٹر ہم اکیلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں پر اگر آئل کے ساتھ اس کو ایڈ کریں تو بٹر جلتا نہیں ہے جیسے ہی یہ میلٹ ہو تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پکی ہوئی مسالہ بوٹی اب بیسیکلی گوشت تو یہاں پر ہمارا پراپر بہترین گلہ ہوا ہے بس گوشت کو ہم نے پراپرلی بٹر میں فرائی کرنا ہے تو اس سے مسالہ بوٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ پر نیکس ٹریول پر چلا جائے گا انتخائی مزے کی یہ بنیں گی چار سے پانچ منٹ ہم نے انہیں اچھی طرح سے بٹر میں فرائی کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ فرائی ہو کر ان کی لک بہت ہی زبردست ہو گئی ہے اور فرائی کے بڑے زبردست گولڈن سے نشان ان کے اوپر آنے لگے ہیں تو یہاں پر مسالہ بوٹی کباب فرائی ہو کر ریڈی ہے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے سموک کا دھوان دیں گے کوئلہ میں نے پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ایک ٹکڑا فائل پیپر کا میڈ میں رکھیں گے اور جلتا ہوا کوئلہ اس فائل پیپر پر رکھ دیں گے اب دو سے تین ڈراب اس کے اوپر آئل کے ڈریزل کریں گے اور اس سے ہم فوراں سے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ سموک کا زبردست فلیور ان بوٹیوں میں آ جائے موکی فلیور سے یہ مسالہ بوٹی کباب بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بلکل آپ کو وہی فلیور ان کا ملے گا جیسا کہ بار بیکیو ٹکا بوٹی کا ہوتا ہے دو منٹ کے بعد کور کو ہٹا کر کوئلہ ریموو کر دیں گے بوٹیوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بس یہاں پر ہمارے زبردست سی مسالہ بوٹی کباب بن کر ریڈی ہے گرین چٹنی اور سلات کے ساتھ ہم اس کو گرمہ گرم سرب کر لیں گے انجوائے کریں آپ اس کو پوری پراتھے تندوری نان یا پلین رائس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ سے ان کی لک دیکھیں ایک ایک پیس پر مسالہ بہت اچھی طرح سے کوٹ ہے اور بہت ہی مزے دار یہ مسالہ بوٹی کباب بنے ہیں بنانا ان کو آپ نے دیکھا کتنا ہی آسان ہے اب میں توڑ کر بھی ایک پیس آپ کو چیک کرواتی ہوں گوشت دیکھیں ماشاءاللہ سے بہترین گلہ ہوا ہے آپ دیکھیں کہ بوٹی کا ریشہ ریشہ بلکل علیدہ ہو رہا ہے تو آپ بھی اس ایزی اور مزے دار سی ریسپی کو بنائیں اور انجوائے کریں آج کی یہ ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں چینل پر اگر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپنا بے حد خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک بہت ہی مزے دار اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ